امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جنپنگ کے درمیان پہلا رابطہ ہوا اور یہ ایک ٹیلی فونک کال کی شکل میں تھا جو امریکی صدر نے چین کے صدر کو کی ابھی ہم کچھ دیر میں ہی آپ سے اس کی تفصیلات شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کس نہج پر آج کھڑے ہیں میں ہوں منبر مرتا اور آج کے تجزیر کے ساتھ حاصل ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیٹم کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین تو یوں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد اور کرونا ویکسین کے آنے کے بعد دنیا میں بین الاقوامی معاملات پھر سے دور پکڑنا شروع ہو گئے ہیں اس کی پہلی انڈیکیشن تو از وقت ہوئی تھی جب جو بائیڈن نے اپنی نئی خارجہ پولیسی کا اعلان کیا تھا اس کے بعد انہوں نے بھارت کے وزیر آزم نیرندر موڈی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور کل صدر جو بائیڈن نے پہلی مرتبہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور ان سے بات چیت کی یہ چین کے قمری سال کے آغاز میں ٹیلی فون کال کی گئی جو کہ اس طرح بھی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خیر سگالی کے جذبے کا اظہار تھا تاہم جن امور پر بات چیت ہوئی اور جس کا اعلان وائٹ ہاؤس نے بھی کیا اور خود صدر جو بائیڈن نے اپنی ٹویٹ میں بھی کیا ان میں چار پانچ ایسے معاملات ہیں جن پر چین اور امریکہ کے درمیان خاصی کشید کی چل رہی ہے ان میں ایک معاملہ تو تجارت کا ہے دوسرا معاملہ ہانگ کانگ سے متعلق ہے تیسرا معاملہ تائیوان سے متعلق ہے اور پھر سنگ یانگ سے متعلق ہے اور اس کا ذکر وائٹ ہاؤس کے اعلانیے میں کیا گیا لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن جس معاملے کے اوپر امریکہ اور چین کے درمیان سب سے زیادہ اہمیت ہے اور جس کے اثرات جو ہیں وہ فوری طور پر پوری دنیا پر پڑھیں گے وہ ہے چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاملات آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ کے زمانے میں یہ تجارتی تعلقات جو ہیں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اپنے نچلی ترین سطح پر پہنچ گئے تھے یعنی لویسٹ ایپ پر پہنچ گئے تھے اور ایک ٹریڈ وار کیسی کیفیت تاریح ہو گئی تھی جس وقت کے سابق صدر ٹرمپ نے چین کے اوپر زبردست قسم کی محصولات لگائی تھی جو کہ مال چین سے امریکہ درامت کرتا ہے جواباً چین نے بھی ایسی ہی کارروائی کی اور امریکہ سے آنے والے مال کے اوپر ٹیگزیشن کیا تو ایک طرح سے جیسے جیسے امریکہ کوئی قدم اٹھاتا تھا اور ویسے ویسے جواباً کارروائی جو تھا کارروائی جو تھی وہ چین بھی کرتا تھا اس طرح تعلقات میں تلخیبی بڑی اور تناؤ بھی بڑا سخت قسم کے بیانات دونوں طرف سے آتے تھے لیکن اس میں جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ دونوں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس حد تک نہ گئیں جہاں پر کسی قسم کے تصادم کا خطرہ ہو یہ بات جو ہے وہ اقتصادی امور تک محدود رہی مریشت کی امور تک محدود رہی تجارت کی حد تک محدود رہی باتچیت بھی ہوتی رہی اور پیغامات بھی جاتے رہے تلخ بیانات بھی آتے رہے اور پھر جسے کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بیٹھنا ممکن ہوا تو ایک حد تک تو معاملات گئے لیکن ہمیشہ ان میں اتدال اُس وقت آ جاتا جبکہ نہ تو تجارت کے تعلقات منقطع ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی ایسی خوفناک قسم کی تلخی پیدا ہوئی جس سے کہ دنیا کو قیامن کو خطرات لاحق ہو جائیں لیکن یہ بلکل تیشدہ ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں چین اور امریکہ کے جو اقتصادی تعلقات تھے جو کہ سب سے زیادہ میٹر کرتے تھے ان کے اندر بڑا یعنی تناؤ پیدا ہوا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ساری دنیا کے پر پڑے کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ جو سٹاک ایکسچینج سے وہ بہت ہی بری طرح سے متاثر ہوئے بہت ہی انہیں نقصان پہنچا اور ساری جو ماہرین تھے سٹاک ایکسچینج کے اور ماریات کے اور اقتصادیات کے انہوں نے اس پر شدید تحفظ کا اظہار کیا اور تشفیش کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ اور چین کو اپنے تعلق یہ جو تعلقات ہیں چیزارتی ان کے اندر پوراں بہتری لانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے اثرات جو ہیں اس کا فال اوڈ جو ہے وہ پوری دنیا پڑے گا دونوں سپر پاورز ہیں چین اگر جو ہے اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سپر پاور کے در بڑھ رہی ہے اور امریکہ تو سپر پاور ہے ہی اور لیکن وہ چین جو ہے وہ اقتصادی معاملات میں کسی سپر پاور سے کم نہیں ہے اس کے جو کا پھیلاو ہے اس کے جو مال کی جو وسط ہے ساری دنیا میں وہ بہت ہی زیادہ ہے اور تقریبا سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ تیار مال جو ہے وہ چین دنیا کو فروخت کرتا ہے اور خود امریکہ جو ہے بہت اسے درامت کرتا ہے اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ صدر ٹرمپ جو تھے وہ اپنے دور میں بات بات جس چیز کا ذکر کرتے تھے بلکہ تجارتی مہم مہم میں بھی جس کا انہوں نے بڑا شدیس ذکر بھی کیا اور کہا کہ میں اس معاملے کے انظر چین کے ساتھ اپنے صحفتات کا اظہار کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اخضامات کروں گا اور انہوں نے کیے بھی وہ یہ تھے کہ یہ جو تجارتی توازن تھا اس میں امریکہ کو تقریباً پانچ بلین ڈالرز کا خسارہ ہر سال ہو رہا تھا تو صدر ٹرمپ کے مطابق انہوں نے جو اخضامات کیے تھے وہ اس خسارے کو کم کرنے کے لئے تھے لیکن تاہم چین کہ اسے مسترد کرتا ہے اور اس نے کہا کہ یہ آہستہ آہستہ صحیح ہو جاتا معاملات جو ہیں وہ باتچیت اور افعام و تفہیم کے ذریعے بہتر ہو سکتے تھے جو بائیڈن نے جہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ دوسرے معاملات بات کیا ہم کانگ تائیوان اور کیا کہتے ہیں جو سنکھیانگ ہے اس کے اوپر باتچیت کی اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن نے جو اپنا ٹویٹ کا آخری جملہ کہا انہوں نے کہا کہ میں چین کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی صحیح کروں گا اگر اس میں امریکی عوام کا فائدہ ہوا تو تقریباً یہ اسی بات کے قریب قریب ہے جو کہ سابق صدر ٹرمپ کہتے تھے وہ بھی امریکہ فرسٹ کنارہ لگاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ چین کے ساتھ تجارت میں امریکی عوام کو خاص طور پر نقصان ہوا ان کی سنتی جو بہت ہی کاروبار اس کو نقصان پہنچا تو اس طرح جو بائیڈن بھی یہ نئے عوام کو یہی بات کہی ہے کہ میں ہر صورت کے اندر آپ کے جو معاملات ہیں ان کا تحفظ کروں گا خاص طور پر تجارتی معاملات کا کروں گا سنتی معاملات کا کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ چین سے اگر ہم تعلقات بڑھاتے بھی ہیں تو اس کے کوئی نقصانات نہ ہو اور غالباً وہ جو اشارہ بنیادی طور پر کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ وہ جو خسارہ ہے اس کو بہرحال وہ کم کرنے کی کوشش کریں گے دوسری جانب چین کا جو سرکاری ٹی وی ہے اس کی طرف سے اس ٹیلی فونک کال کے اوپر جو تفسرہ کیے گیا وہ یہ تھا کہ چین کے صدر نے کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کی کشیدگی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے اور سارے ساری دنیا کے لیے یہ ایک باعث خطرہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تو یعنی چین نے جس بات پر زور دیا وہ یہ تھا کہ پہلے کشیدگی کو ختم کیا جائے جو معاملات اگر تجارت کے بھی ہیں تو ان کو بھی دور کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے جو امریکہ نے باقی معاملات کے اوپر جو جن باتوں پر ادھر کیا تھا امریکی صدر نے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ ان کے ندیق اس وقت ان کی اہمیت نہیں تھی اس بات چیت میں چتنی کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات کو بہتر کیا جائے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا اب یعنی دو ہزار اکیس میں کرونا کی جو تفاکارییں تھیں جو اس نے معیشت کو نقصان پہنچایا تھا اور وہ نقصان کسی ایک جگہ نہیں ہوا تھا کسی ایک ملک میں نہیں ہوا تھا کسی ایک کانٹیننٹ میں نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ساری دنیا میں ہوا تھا اور ساری دنیا جو ہے وہ مغربی دنیا میں بھی اعتماد بحال ہوا ہے امریکہ میں یورپ میں اور ساتھ ہی چین نے بھی اپنی ویکسین ایجاد کر لی ہیں اور وہ ان ویکسین کو لگا بھی رہا ہے تو ان کو وہاں بھی اعتماد کی کیفیت میں بہت زیادہ اضافہ ہے تو اب دنیا جو ہے وہ مختلف دوسرے امور کے پر توجہ دے رہی ہے جن میں بین والاقوامی تعلقات بھی ہیں بڑی تعلق طاقتوں کے درمیان بھی تعلقات ہیں اور علاقوں کے اندر جو جیسے اثرات ہیں ان کے اوپر بھی وہ باتچیت کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے بار بار کہا کہ جو مین فوکس ہے وہ اقتصادی امور پر ہی ہے اور چاہے وہ باتچیت کسی ہی لیول کی کیوں نہ ہو جو تمام تر زور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا مل جل کر چاہے آپس میں انہیں دوسرے معاملات میں کتنی ہی کشیدگی کیوں نہ ہو کہ کیسے ہی تحفظات کیوں نہ ہوں لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ان کے اوپر باتچیت کی جائے بہتر یہ ہے کہ پہلے ایکنومک ریوائیول کے اوپر ایکنومک ریکووری کے اوپر توجہ دی جائے تاکہ جو دنیا تیز رفتاری سے ترقی کر رہی تھی کرونوں سے پہلے وہ واپس اسی اس پہ آ جائے اور پھر جو دوسرے معاملات ہیں ان پہ باتچیت کی جائے موسیقی